اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ آلین سے جبل جیس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ رسل خیمہ میں واقع ہے اور دوستو وہ بالکل پہاڑی علاقہ ہے تو اب ہی ہم جہاں سے گزر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دائیں اور بائیں دونوں طرف سہرا ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر مزید کیا چیزیں ہمیں ملی ہیں کیا ہم نے دیکھا محضر دوستو اگر آپ نے میرا چینل انفو آن لائن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت مولیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ راستے میں اور گاڑی میں چونکہ پیٹرول تھوڑا کم ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا کہ ڈال دیں یہ دیکھیں آپ میرے ساتھ یہ ہم سہرہ میں بلکل سہرہ کے اندر انہوں نے ایک پیٹرول پام بنایا ہوا ہے تاکہ جو ٹورسٹ ہیں ان کی سہولت کے لیے آپ جو ہے وہ پیٹرول ڈال سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ آپ خود آپ کو ڈالنا ہوتا ہے تو آپ کو پیٹرول ڈالتے ہیں گاڑی میں تو اس لئے آپ کو تھوڑی سی ٹریننگ بھی لینے پڑے گی اگر آپ کو آنا ہوا تو وہ ہی میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہائی وے پہ ہم لوگ ابھی سفر کر رہے ہیں اور یہ آپ کو گول گول ڈالس نظر آئے پیچھے آپ کو تو یہ روڈ سیفٹی کے لئے بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ اگلی گاڑی سے آپ کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہونا چاہیے ڈسٹنس کے آپ کا اگلی گاڑی آپ کی جو ہے وہ ایک گول ڈالٹ کے پر ہوگی اور اس سے پیچھے مالی گاڑی دوسرے گول ڈالٹ کے پر ہونے چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے اگر کبھی ایکسیڈنٹ کے کچھ نوپت آئے تو آپ مطلب اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں کور کر سکتے ہیں یہ آپ نے یہ گھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ جو عربوں کے پردو ہیں یہ ان لوگوں کے گھر ہیں اور یہ ابھی بھی سہرہ میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر یہ آپ کو نظر آئیں گے کچھ بستیاں پرانی انکھو انلائن کی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سہرائی سہرائیں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ پر حیرت کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی یہ زمین بنائی آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے یقیناً یہاں پر بہت ساری بستیاں ہوں گی بہت سارے لوگ آباد ہوں گے بہت سارے لوگوں کی یہاں پر جو ہے وہ کبریں ہوں گی تو سب چیزیں اللہ تعالی نے آپ کو دیکھیں کیسے ختم کر دی اور پھر اس کو دوبارہ کچھ سالوں کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو نئے آنے والے لوگوں کو اللہ پاک نے زمین میں بسایا موسیقی 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 جی تو دوستو یہ بھی راسل خیمہ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوگا ہے ہم مہجمان سے راسل خیمہ کی طرف سپر کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راسل خیمہ کے جو آپارٹمنٹ سے گھر ہیں اور ان کی حدود شروع ہو چکی ہے راسل خیمہ کی ایک سٹیٹ ہے تو بڑی خوبصورت بڑی پیاری سٹیٹ ہے یہاں پہ پہاڑ اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے اور آپ کو شاید نظر آرہا ہوا ہے راسل خیمہ کی ایک سٹیٹ سے ہم حدود میں داخل ہو چکے تو وقتاً وقتاً آپ کو سارے مناظر تکھاتے رہیں گے امشان ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شے کریں جو دوستوں سے ضرور کریں اور اگر آپ کا موڈ بنے اور محلات میں یسر آئے تو ضرور ان ایریاز کا چکر بھی آپ لگائیں ویڈیو کریں وہ بہت اچھی جگہ ہیں موسیقا 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 دوستو یو اے کی سب سے پیک جو ایریا ہے جو پیک سلسلہ ہے وہ ہے جبلے جیس تو ہم جبلے جیس کی طرف رواد دوائیں اور وہاں پہ بھی جا کے آپ کو ہم جبلے جیس کے جو لائیو مناظر ہیں وہاں دکھائیں گے یہ ابھی سنسٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے شام کا ٹائم ہے دوستو یہ دیکھیں ان پہاڑوں کے بیچ میں یہاں پر انہوں نے ایک ڈیم بنانے کا کچھ منصوبہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ گرین کلر کا پانی ہے اور آسپاس سب پہاڑی پہاڑیں یہ کچھ ان کا نیا جو ہے منصوبہ سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں ٹورسٹ آئے ہوئے اور یہ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب خوشک پہاڑ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی درخت نہیں ہے سب ٹورسٹ ہیں اور ٹورسٹ جو ہے وہ ادھر رکے ہوئے ہیں یہ سنسیٹ کا جو ہے وہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ لیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں یہ انہوں نے کتنی خوبصورت آئی وے بنائی ہے اور مری میں ہم لوگ جاتے ہیں جو ٹورسٹ پلیس ہیں ہمارے پاکستان میں اللہ تعالی نے بہت خوصن دیا ہوا ہے بہت خوبصورت پلیسز ہیں اور جب ہم لوگ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور اپنے ملک کو صاف کرنے کے لیے ہم کچھ اتنا زیادہ اقتماعت ہم لوگ نہیں کرتے ہیں یہ پبلک کے لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم پبلک کی جو ہے وہ معاشرے کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں لوگ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اپنا کھانے پینے کی چیزیں موسکا کچھرا پھینگ دیتے ہیں چپس کے پیکٹ پھینگ دیں گے کوٹنگ جو ہے اس کا ٹین پھینگ دیں گے اور اس طریقے سے اپنا جو کھانے پینے کی چیزیں گند سارا کچھرا کر کے چلے جائیں گے تو ٹورسٹ پلیس کے اوپر جو ہے وہ پھر اچھا ایک تاثر نہیں جاتا جو ہمارے فارنر آتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے اپنا ویزٹ کے لیے تو وہ اتنا اچھا فیل نہیں کرتے تو اس کے برقس آپ دیکھیں یہ پہاڑی سلسلہ ہے سارا اور یہاں پہ آپ خوبیورتی دیکھیں اور سفائی دیکھیں کوئی یہاں پہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے جو ہے وہ یہاں پہ کیوں پچھرا ڈالا اور گند کیوں کیا لیکن لوگوں کے اندر اپنا خود سنس اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک ٹیشو پیپر بھی جو ہے وہ گاڑی سے باہر نہیں پھینکتے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کانون بہت سکتا ہے اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کی بہت ٹف ہے بہت زبردست ہے باشاور لوگ ہیں یہاں پہ اس لیے جو ہے یہ دیکھیں ان جگوں کے اندر بھی کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینج کیا ہوا ہے یہ سب کچھ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے اچھے سے اچھا جو ہے پروموٹ کریں چیزوں کو اور کوشش کریں کہ اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنے کی دوستو آپ صرف اندازہ کریں کہ یہ جو پہاڑیں اور کتنے سنگلاخ اور چٹیل پہاڑیں کہ یہاں پر کچھ بھی آپ کو کوئی درخت نہیں ملے گا کوئی جاندار چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جتنا سفر ہم نے کیا ہم نے صرف یہ سنگلاخ پہاڑی دیکھے اور آپ صرف یہ سوچیں کہ آج سے لاکھوں سال پہلے ہزاروں سال پہلے یہاں پہ لوگوں کے مسکن ہوں گے کچھ لوگ جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پورے پہاڑ ایک پہلے سمندر کے جو ہیں گہرائیوں میں تھے یہ آپ دیکھیں کس طرح کے پہاڑ ہیں یہ اور ایک جگہ پہ جا کے انسان کو تھوڑا سا خوف سا محسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کہ یہاں اللہ یہاں کیا چیز بنائی ہے اللہ پاک نے یہ دیکھیں یہ بلکل ریال میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو ہے وہ اللہ پاک نے دنیا میں ان کو بنایا یہ دیکھیں اوپر گار ہیں گار بنے ہوئے بلکل ان کے اندر پہاڑوں کے اندر اور یہ سمندر کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو ہے یہ پاہاڑ سمندر کے بیچ میں تھے اور یہ دیکھیں کہ کٹس بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر پتھروں کے اندر کٹس سے بنے ہوئے ہیں لمبے لمبے تو اس سے جو ہے وہ سائنسدانوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ یہ پہاڑ یقیناً جو ہے کسی دور میں سمندر کی تہہ میں تھے پھر آستہ آستہ چونکہ پت گزرتا گیا اور سمندر نے اپنا روح بدلا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہاڑ جو ہے یہ نمودار ہوئے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں ایسے ویوز ہیں کہ جو شاید میں نے بھی اپنی جو لائف ہے اس میں نہیں دیکھے اور اگنا ہمارے جو ناظرین ہیں ان لوگ انہوں نے بھی یہ سب ناظر اپنی لائف میں نہیں دیکھے ہوں یہ ہم بکریبن ٹاپ پہ آ چکے ہیں جو لے جائز کے یہ دیکھیں کچھنے انہوں نے پینٹنگ کیا ہوا اس پیٹنگ پوائنٹ کو بہت زبردست کی زم کا جو ہے یہ نوپر ٹریک بہت اچھے بنایا ہے انہوں نے اور ہائیوے ہم اوپر آئے ہیں کہ ہمیں یقیناً بہت اچھا لگا بہت اچھی ہائیوے بنایا ہے انہوں نے ان کا سیٹ اپ ہے وہ قابلے دید ہے واقعی تحریف کے لائے تھے دوستو ہم جبلے جائز پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ پیکنک پوائنٹ ہے سب ادرس کی سم کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیمپریچر جو ہے یہاں پہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹیمپریچر ہے اس وقت اس ہائٹ کا تو ہمیں الکی الکی جو ہے وہ ٹھنپی محسوس ہو رہی ہے یہ خوبصورت پہاڑ آپ کو تاریخ کے پرانے دور کی طرف لے جاتے ہیں واپس یہ دیکھیں لوگ ہائیکنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ اوپر جا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں نیچے کی طرف ٹھین موسیقی